دوستو انسان تو کیا جانور بھی اپنے بچوں سے بہت پریم کرتے ہیں؟ سڑک پر بہت ہی عجیب سا ویبھار کرتی ہوئی یہ ہاتھی ماں لوگوں سے اپنے بچے کی جان بچانے کی گوہار لگا رہی ہے حالانکہ جانور ہم لوگوں کی طرح تو اپنی پریشانی ویقت نہیں کر پاتے لیکن اس ہاتھی کا عجیب سا ویبھار دیکھ کر لوگوں نے جنگل میں جب اس کا پیچھا کیا تو جو بھی کچھ ان لوگوں نے دیکھا اسے دیکھ کر ان لوگوں کے ہوس اڑ گئے دراصل اس ہاتھی کا بچہ ایک کوئے میں گر گیا تھا جہاں سے اس کے نکلنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی جلدی ہی لوگوں کی کافی بھیڑ وہاں پر اکٹھی ہو گئی تھی اب ہاتھی کا بچہ کوئی دو چار کلو کا تو ہوتا نہیں کہ کوئی بھی رسی کے سارے کوئے کے اندر جا کر اسے اٹھا لائے یہ ایک بھاری بھرکم جانور ہے جلدی ہی لوگوں نے بچاو دل سے سمپرک کیا جانور کا ریسکیو کرنے کے لیے جلدی ہی ونیا جیو سنگرکشن کا بچاو دل آ پہنچا کوئا گہرا تو تھا لیکن سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کوئے میں پانی بہت کم تھا اگر اس میں پانی زیادہ ہوتا تو ہاتھی اب تک ڈوب گیا ہوتا کوئے میں گرنے کی وجہ سے ہاتھی کو کچھ چوٹے بھی لگی ہوئی تھی لیکن شکر ہے کہ اس کی چوٹے اتنی زیادہ گمبیر نہیں تھی جلدی ہی ایک خدائی کرنے والی مشین بلالی گئی تاکہ کوئے کے پاس خدائی کر کے اوپر آنے کے لیے ایک ترچہ راستہ بنایا جا سکی جس سے یہ ہاتھی آسانی سے باہر آ جائے اس کے جکموں کو دیکھ کر بچاو کریوں نے کوئے کے اوپر سے ہی اس کے جکموں کے اوپر تھوڑی دوائی بھی ڈال دی ادھر خدائی کرتے وقت کوئے کی دیواروں کی ایٹوں کا ہاتھی کے اوپر گرنے کا بھی جوکم تھا جس سے اسے اور بھی زیادہ چوٹے لگ سکتی تھی کام کو بڑی ہی سابدھانی سے انجام دینے کی ضرورت تھی اور یہ کام سابدھانی پورک کیا بھی جا رہا تھا خدائی کا کاریہ پرگتی پر چل رہا تھا کوئے کی گہرائی اچھے خاصی ہونے کی وجہ سے کافی گہرائی تک خدائی ہونی تھی خدائی اس لیول تک ہونی تھی جہاں سے یہ ہاتھی کا بچہ آرام سے اوپر چڑھ کر باہر آ جائے ہاتھی کا بچہ بار بار اپنی سونڈ باہر نکال کر نکلنے کا پریاس کر رہا تھا کیونکہ ہاتھی کافی بھاری بھرکم جانور ہوتا ہے اس لیے یہ زیادہ اونچائی پر چڑھ نہیں سکتا اور بار بار پریاس کرنے کے کرن یہ ہاتھی کا بچہ بہت زیادہ تھک بھی گیا تھا خدائی مسین سے ایک بار پھر سے اس کی سامنے کی دیوار کو اور زیادہ توڑ دیا گیا اور مٹی کو ہٹا کر اسے پھر سے گہرہ کر دیا گیا اس بار ہاتھی کے بچے نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور آسانی سے چل کر کوئے سے بہار آ گیا دکھنے میں بھلے ہی یہ ریس کی آپریشن کافی آسان لگتا ہو لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا اس کے لیے بچاؤ دل کو کافی مشکت کرنی پڑی اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھنا پڑا کہ کہیں ڈر کی وجہ سے اینینتری تھو کر یہ ہاتھی کا بچہ اور زیادہ چوٹ نہ کھا لے سو بھاگے سے یہ بچاؤ ابھیان سفل رہا اور اس ہاتھی کے بچے کی جان بچ گئی یہاں اس ویڈیو کلپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس گڑے کے اندر ایک ہاتھی کا بچہ فسا ہوا ہے اس کی پریشان اور دکھی ماں پاس ہی دھول اڑاتی دکھ رہی ہے بیچین اور دکھی ہونے پر اکثر انسان بھی ایسا ہی کرتے دکھ جاتے ہیں لیکن یہ جانتی ہے کہ یہاں بھر جو بھی انسان ہیں وہ اس کی مدد کے لیے ہی آئے ہیں اپنی پریشانی کے کارن وہ ادھر ادھر دوڑ لگاتی ہوئی تو دکھ رہی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ کسی کے اوپر حملہ نہیں کر رہی بچاؤ کرمیوں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگ بھی اپنی طرف سے اس بچے کی جان بچانے کے لیے پورا سہیوگ کرتے ہوئے دکھ رہی ہیں اور یہ دیکھنے میں بڑا ہی اچھا لگتا ہے ان لوگوں نے گڑے کے پاس ہی خدائی کرنا شروع کر دیا تاکہ خدائی کرنے کے بعد چوڑا کر کے اس گڑے کے پاس ہی ایک راستہ بنا دیا جائے کیونکہ گڑے کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ بچہ سمی بری طرح سے فسا ہوا تھا اسے دیکھ کر ساپ پتا چلتا تھا کہ یہ کافی تھکا ہوا ہے اکثر جنگلوں میں شکاری لوگ ہاتھی یا اس کے بچوں کو پکڑنے کے لیے اس طرح کے گڑے بنا کر انہیں اوپر سے گھاس فونک سے ڈھک دیتے ہیں اور اس طرح کے گڑے زیادہ تر ہاتھیوں کے راستے میں ہی بنائی جاتے ہیں بے خبر ہاتھی ان کے اوپر سے گجرتے ہیں تو ان گڑوں میں گر جاتے ہیں اور فس جاتے ہیں گڑے کے آج پاس خدائی کا کام تو چل رہا تھا لیکن سب سے بڑی چونوتی اس بات کی تھی کہ اس بچے کو کھڑا کیسے کیا جائے کیونکہ ایک تو گڑے کا مو چھوٹا تھا اور دوسری بات کافی تھکا ہونے کے قرن یہ بچہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا اب لوگوں نے روپس اور لکڑی کی بلیوں کی مدد سے پہلے تو اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی اس کے بعد ایک ہاتھی کے ساتھ روپس کو باندھ کر اس بچے کو بھی اس روپس سے باندھ دیا گیا یہ ترقیب کامیاب رہی اور ہاتھی کا بچہ گڑے سے باہر سرکشت نکل آیا باہر آنے کے بعد بھی اسے کھڑا ہونے میں کافی دکت ہو رہی تھی بچاؤ کرمیوں نے اسے تھوڑا ریلیکس کرنے کی کوشش کی آخر کار کچھ دیر آرام کرنے کے بعد بچہ کھڑا ہو گیا واقعی بچاؤ دل اور گاؤں کے لوگوں کا یہ کاری پرسنشاہ کے قابل ہے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کس ہاتھی کے بچے کی جان بچ گئی اس اگلی ویڈیو کلپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک ہاتھی اسکوئے کے اندر گر کر فنس گیا ہے جیسے ہی گاؤں والوں کو پتا چلتا ہے تو وہ لوگ گھٹنا سطل پر پہنچ جاتے ہیں اس ریسکیو میسن میں بھی آفیسرز کو جنگلوں کے کافی اندر جانا تھا یہ کوہ ایک کھیتی کرنے لائق زمین کے اندر ہی بنا ہوا تھا تاکہ فصلوں کے لیے اس کے پانی کا استعمال کیا جا سکے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہاتھی پچھلے تین دن سے اس کوئے میں فسا ہوا تھا اس علاقے میں زیادہ لوگ نہیں رہتے اس لیے لوگوں کو اس بات کا پتا چلنے میں کافی ٹائم لگ گیا تھا اس کوئے سے باہر نکلنا اس ہاتھی کے لیے بڑا ہی مشکل تھا اور ونیا جیو سرکشہ کرمیوں کے لیے بھی یہ ریسکیو میسن کافی مشکل ہونے والا تھا یہاں پر ایک ایکسکیویٹر کا یوز کیا جانا تھا تاکہ نیچے تک خدای کی جا سکے لیکن اس سے ہاتھی کو چھوٹ پہنچنے کا بھی جوکم تھا ادھیکاریوں نے کوئے کی کنکریٹ کی دیوار کو بھی توڑنے کی کوشش کی تاکہ ہاتھی اپنے آپ باہر نکل آئے اور ادھیکاریوں نے بھی اسے دھگیلنے کی پوری کوشش کی تاکہ یہ باہر نکل سکے لیکن ان کی یہ کوشش بیکار گئی اب ہاتھی کو باہر نکلنے کے لیے موٹی روپس کو لایا گیا اور آفیسرز نے ان کو ایک واہن کے ساتھ باندھ دیا اور اسے کوئے کے اندر ڈال دیا کوئے کی دیوار کو توڑ کر کوئے کے موں کو پہلے سے چوڑا کر دیا گیا تھا لیکن یہ سبھی پریاس ویفل رہے مسین سے خدای کرنے کا آئیڈیا بھی جوکم بھرا ہوا تھا آخر کار ان لوگوں نے ہاتھی کے چل کر سرکشت روپ سے باہر نکلنے کے لیے ایک ترچھا راستہ بنانا شروع کیا ہاتھی نے ایک بار پھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن اس بار بھی ہاتھی باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ یہ ہاتھی تین دنوں سے اسی کوئے میں پڑا ہوا تھا اس لیے یہ بہت زیادہ تھک چکا تھا لوگوں نے اسے روپس کی مدد سے باہر کھینچنے کی کوشش کی کیونکہ ہاتھی ایک بہت بڑا جانور ہے اس لیے یہ کوشش بھی بیکار تھی ایک بار پھر سے ایکسکیویٹر کی مدد سے خدای شروع کی گئی حالانکہ پورا کوئا ہاتھی کو بچانے کی کوشش میں نشٹ ہو چکا تھا لیکن گام والوں کے لیے اس کوئے کا نشٹ ہو جانا اس سمیں چنتا کا وشہ نہیں تھا سبھی گام والے اس سمیں اس ہاتھی کی جان بچانا چاہتے تھے خدای کے بعد اس راستے میں لوگوں نے ہاتھی کے سامنے کچھ پٹاکے رکھ دئیے ان لوگوں کا ادیشہ ہاتھی کو ہانی پہنچانا نہیں بلکہ ہاتھی کے دوارہ باہر نکلنے کا پریاس کروانا تھا حالانکہ ہاتھی پٹاکوں سے ڈر گیا تھا لیکن کافی تھکا ہونے کے قارن بہن نکل نہیں پا رہا تھا ایکسکیویٹر کی بھجا کو دھیان پوراک کوئے کے اندر ڈالا گیا تاکہ ہاتھی کی پسلی ٹانگوں کو تھوڑا سپورٹ دیا جا سکے لیکن اس سپورٹ کے باوجود بھی ہاتھی باہر نہیں نکل پا رہا تھا اب ایکسکیویٹر کی مدد سے اس ہاتھی کے چاروں طرف کی جگہ کو صاف کیا گیا تاکہ یہ ہاتھی آرام سے باہر آ سکے لیکن اس بار ہاتھی پوری طرح سے اپوزیٹ ڈائریکشن میں گھوم گیا تھا لوگوں نے بنائے گئے راستے کی طرف ہاتھی کو روپس کی مدد سے واپس گھومانے کی کوشش کی آپ ان لوگوں کے پریاس کو دیکھ سکتے ہیں کسی ہاتھی کو گھڑے سے باہر دھگیلنا اتنا بھی آسان کام نہیں ہے لیکن ان لوگوں کا ایک ساتھ مل کر کام کرنا ان لوگوں کا ٹیم ورک کمال کا رہا اور انت میں ان لوگوں کے اتنے سارے پریاسوں کے بعد ہاتھی سے سلامت شانتی پوروک کوئے سے باہر نکل آیا واقعی ان لوگوں کے پریاس کی جتنی پرشنسہ کی جائے کم ہے ان لوگوں نے ایک ہاتھی کی جان بچا کر دکھا دیا ہے کہ اس دنیا میں بھلے لوگوں کی کمی نہیں ہے ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دنیواد